بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلام سب کے لئے کے ساتھ حاضر ہے آپ کا مزوان حافظ محمد رضا طائر ماہ سفر المزفر چل رہا ہے اس ماہ مبارک میں بہت سارے صوفیاء اکرام بہت سارے اولیاء اکرام بہت سارے مشاہ اکرام کے عروض مبارک ہوتے ہیں جس میں ایک ہماری جانی پہچانی شخصیت برسگیر پاکو ہند کو آپ نے یہ شرق بخشا کہ آپ نے یہاں آکے ڈیرہ لگایا اور بہت سارے مسلمانوں کو اور برسگیر پاکو ہند کو آپ نے اسلامی تعلیمات سے نوازا آج کا پروگرام ہم آپ کی تعلیمات پر کریں گے ہم اپنے پروگرام کا آغاز ناتے کلام پاک سے لیتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے میمان ناد خان حافظ اسامہ مجید صاحب ہم ان سے ناتے کلام پاک سنتے ہیں ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو آقا قگدہ ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا قگدہ ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا قگدہ ہو اے جہنم اے جہنم آقا قگدہ ہو موسیقی ایک آشم دینے میں مجھے موت یوں آئے ایک آشم دینے میں مجھے موت یوں آئے موسیقی 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 دریائے راوی کے کنارے آکے ڈیرہ لگایا اور آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا برسغیر پاک و ہن میں جو مسلمان موجود تھے ان کو اپنے تعلیمات اور دروس سے نغازہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی کب ہوئی آپ کب تشریف لائے یہاں پر اور آپ کا یہاں تشریف لانا اور اس کے بعد آپ نے کیسے اسلامی تعلیمات کا آغاز کیا اس سے ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دین اسلام کی تبلیغ اور بالخصوصہ پھر ہم یہ بات کریں کہ اللہ رب العزت کے پیغام کی اشاعت کا فریضہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے نام سوٹا ہے اسلام کے بعد یہ فریضہ امت مسلمہ کے علماء کا اور اولیاء کرام کا ہے اور الحمدللہ اولیاء کرام نے اسلام کی اشاعت کے فریضہ کو بڑے اچھے انداز کے اندر انجام دیا ہے جن لوگوں نے اسلام کی اشاعت کا کام کیا مسلمانوں کو تبلیغ کی غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ان میں سب سے نمائی نام سید علیہ جویری رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے آپ کی پیدائش شہر غزنی میں ہوئی ہے یہ افغانستان کا ایک شہر ہے اور اس کے ایک محلہ جلاب میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ کے دردیال جلاب سے تھے ننیال ہجویر سے تھے اس لئے آپ کو ہجویری بھی لکھا جاتا ہے اسی نسبت کے وجہ سے سید علی ہجویری آپ کا مشہور نام ہے آپ کا جو سلسلہ نصب ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باواستہ ہی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے اور آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں نسبن بعد نسبن یا نسلن بعد نسلن آپ دسویں نمبر پر آتے ہیں گویا کہ دس واسطوں سے آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باواستہ سیدنا حسن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ملتا ہے سیدنا فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تو ایک جو نسبی شرط ہے کہ آپ سید گرانے سے ہیں اور دین اسلام جیسا کہ اہل بیعت اتحار نے اپنی قربانیوں سے اس کو سینچا ہے اس باگ کو دین اسلام کے باگ کو آپ کی بھی بیش بہار قربانیاں ہیں اور آپ نے جو ہی گزنی میں آپ کی پیدایش ہوئی ہے اور ابتدائی تعلیم آپ نے گزنی میں حاصل کی ہے تو علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ گزنی سے نکلے اور مختلف جو ممالک ہیں اس وقت کے جن میں بغداد بھی شامل ہے جن میں فلسطین اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ الگرز جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی علم کی بات ملی آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا شام میں بھی آپ رہے گئے یہاں تک آپ کے پیر و مرشد کا تعلق بھی شام سے ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی حجویلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غزنی میں پیدا ہوئے چار سو ہجنی میں اور پھر آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے ممکسی ممالک اسلام نے سفر کیا اور جب آپ اپنے پیر و مرشد سیدنا حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے لاہور میں تشریف لاتے ہیں تو یہ مرخین نے لکھا ہے کہ یہ دور ہے تقریباً چار سو چالیس کے لگ بگ کا دور ہے اور یہ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے جب یہ چار سو ہجنی سے لے کر اور پھر اس کے بیٹوں کے دور ہے تو جب سلطان محمود غزنوی اور اس کے بیٹوں نے یہاں برحکومت کی تو کئی غیر مسلمین بلکہ کثیر تعداد میں غیر مسلمین یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ظالم ہیں اور تلوار کے زور پر یہ یہاں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں لیکن یہ اوریہ کرام ہی تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کر بغیر کسی علاج کے نہ کوئی تجارت ان کے مقصد کے پیش نظر تھا نہ ان کا مقصد کسی علاقے کو فتح کرنا تھا نہ ان کا مقصد کسی علاقے کا والی بننا تھا بلکہ فقط اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو دینِ الٰہی سے روشناس کرانے کے لیے اپنے سفر کیا اولہ وقت تشریف لائے اچھا آپ کی حضور داتا صاحب کی یہاں تشریف لانے کی وجہ کیا تھی آپ نے کیا ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ ضرورت اسلامی تعلیمات کی آپ کیوں تشریف لائے دیکھیں یہ بات تو انسٹورٹ تھی اور مسلمانوں نے مختلف ادوار میں ہندوستان کے سفر کیے اور ہندوستان کے سفر کر کے تاریخ لکھی البیرونی نے یہاں کا سفر کیا شیخ سعیر عبداللہ نے یہاں کا سفر کیا ابن بدوتا یہاں بر آئے مختلف مسلمان آئے ہاں وہ فاتحین تھے تو وہ آتے رہے اور ان کے مختلف اگراز تھی لیکن بالاخص جو سید علی حجوری رحمت اللہ تعالی یہاں پر تشریف لائے ہیں تو فقط ان کے مدنظر رضا الہی تھی ان کے مدنظر دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا دین اسلام کی اشاعت ان کے مدنظر تھی اور یہ فقط اسلام کی اشاعت کے لئے یہاں پر تشریف لائے اور ان کی کوئی فیملی نہیں ہے یہاں پر اپنی فیملی یہ غزنی میں چھوڑ کے آگے ان کی کوئی شادی بھی نہیں ہے یعنی ان کی رضا الہی کا درجہ یہ ہے کہ بالکل سرے سے سوائے دین اسلام کی تبلیغ اور کوئی غرض یہ آپ نے دل کے اندر نہیں رکھتے تو ان کے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کی اشاعت ہے آپ کا علمی متعلقہ اور آپ کا علمی ذوق کیا تھا اس حوالے سے یہ آپ کا اچھا سوال ہے دیکھیں اولیاء کرام کے بارے میں جو ہمارا ایک عمومی رجحان ہے یا عمومی رویہ ہے لوگوں کا ایک خیال ہے ایک رائے عامہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ ان کے مزارات بنے ہوتے ہیں اور مزارات پہ جا کے زیادہ سے زیادہ ہمیں لنگر ملتا ہے فرمان پر حاضری دیں گے اور منت پوری ہوگی ایک عوام کا جو لیول آف تھنکنگ ہے وہ یہی تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے اور عوام کی خیال میں عوام کی رائے میں علم کے بعد میں کوئی اپنا حصہ انہوں نے چامل نہیں کیا شاید یہ علماء نہیں ہوتے یا اولیاء اور علماء دو جدہ جدہ چیزیں ہیں اگر ہم سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی زندگی کا مطالعہ کریں یا آپ کی ایک تصنیف جو یادگار تصنیف ہمارے یہاں موجود ہے اور آپ نے ایک علمی ورسہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے عالم دین تھے آپ کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا اور آپ جمعی علم اسلامیہ کے اندر ایک متبہر عالمانہ حیثیت رکھتے تھے تو الگرز آپ صرف لے لیں آپ نحب لے لیں تفسیر کے اندر لغت میں علم العروض میں آپ نے ابیات اپنی کتاب کے اندر بہت زیادہ لکھے ہیں فقہ کی بات آپ اپنی کتاب کے اندر کرتے ہیں الگرز جملہ علوم پر آپ نے بات کی ہے اور آپ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب یہاں لاہور میں تشریف لائے تو فقط یہی نہیں کہ ذکر و اذکار کرتے رہے اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کیا بلکہ آپ دین اسلام کی عملا تبلیغ کرتے رہے اسی طرح سے آپ نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ماری مجلس کے اندر لوگ آتے اور علم اصل کرتے اور زکاة کے ایک مسئلے پر آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے انہوں نے مجھ سے زکاة کے متعلق میں نے ان سے کہا کہ آپ سوال کریں انہوں نے سوال کیا الگرز یعنی اس نشست سے پتہ جلتا ہے کہ زکاة تو ان کے یہاں آنے کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ تھا اور دین اسلام سے آپ واقع تھے اور قرآن سے واقع تھے حدیث سے واقع تھے تفسیر سے واقع تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علم امکام و مرتبے کے حوالے سے کہ آپ باقائدہ علوم اسلامیہ نہ صرف آپ نے حاصل کیے بلکہ ہر فن کے اندر یہ لگتا ہے جو حوالے ہمیں کشف المجوب کے اندر ملتے ہیں کہ آپ تو ان تمام علوم کے گویا کے امام ہیں اور اس صدح پہ آپ بات کرتے ہیں عقائد کے اندر بھی یہی حال ہے فق کے اندر بھی یہی حال ہے آپ نے کشف المجوب کا ذکر کیا ہم بہت سارے علماء اکرام سے کشف المجوب کا ذکر بھی سنتے ہیں اور بہت ساری علمی ذوق رکھنے والے لوگ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں آخر کشف المجوب میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا جس کی وجہ سے بہت سارے علمی ذوق رکھنے والے لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں کشف المحجوب ایک انتہائی جامع کتاب ہے بظاہر تو عام جو لوگوں کی رائے وہ تو یہی ہے کہ یہ ایک صوفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور انہوں نے بہت سارے واقعات اور کرامات اور علیہ کرام کا اس میں ذکر کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر ہم اس کو بنظر غاہر دیکھیں ایک گہرہ مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سید علی حجویری رحم بیق وقت قرآن پر بھی ہے حدیث پر بھی ہے فکر پر بھی ہے عقیدے پر بھی آپ کی نظر ہے اور بالخصوص تصوف کے بہت بڑے امام ہیں اور آپ کے ساتھ سے اکرام میں امام ابو القاسم کشری رحمت اللہ تعالی اور سید حسن خطلی رحمت اللہ علیہ جیسے اور آپ جنہ دیا مسئلہ کے آپ پیلوکار ہیں تو بہت بڑے بڑے اولیاء اکرام اور علماء آپ کے مشایخ میں سے ہیں اور کشف المحجوب کے اندر آپ نے ایسے ایسے حقائق بیان کیے ہیں کہ جب ہم آپ کی رائے کا مطالعہ کرتے ہیں جب ہم آپ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ یقیناً آپ نے ہزار ہا کتب پڑھنے کے بعد دے رہے ہیں یعنی کشف المحجوب کا جو طرز تحریر ہے وہ طرز تحریر کسی دوسری کتاب کا اکتباس لینے کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کئی بہت ساری دوسری کتابوں کے اکتباسات کو دیکھیں گے ان پر رائے کا اکرمے آٹھ دس آراء کو لے کر پھر اس کا آپ نتیجہ نکالیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آپ نے کسی کا حوالہ دیا بھی ہے تو اولیاء اکرام کا حوالہ دیا ہے ان کی زندگی کا مطالعہ دیا ہے ان کے احوال کا حوالہ دیا ہے تو آپ بہت سارے اولیاء اکرام کی تاریخ اور ان کی سیئر کے ماہر ہیں اور علم الانصاب کے گویا کہ آپ ماہر ہیں اور شجرہ ہے طریقت کے آپ ماہر ہیں تو آپ نے اولیاء اکرام کا اس میں ذکر کیا ہے لیکن جب آپ کسی موضوع کی دیفت میں جاتے ہیں اور اس موضوع کی دیفت میں جا کر جو جتنے محققین نے آراء دی ہوتی ہیں جب آپ ان آراء کو کمپیر کرتے ہیں سید علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ کی رائے سے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ سید علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ کی رائے اس بات میں ایک اتھینٹک رائے ہیں مثال کے طور پر علم کے متعلق ہے تو علم کے متعلق آپ نے فی نفسے ہی علم کی جو تعریف کی ہے یا علم کے دیگر ارکان جو نظریہ علم کے اندر نسکس ہوتے ہیں ان کو جب دیان کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ آپ کا جو نظریہ علم ہے اس کے مدد مقابل ہمیں کسی دوسرے شخصیت کا نظریہ نظر میں آتا فقر و غناء پر گفتگو کرنے دیگر آپ تو سبق کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھنے جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کشف المحجوب اپنے ہر جملے کے اندر ایک علمی سمندر آپ نے اندر سمر ہوئی ہے تو کشف المحجوب کا ایک بہت بڑا علمی مقام ہے دیگر اس کے بہت سارے ابواب ہیں ان پر اچھا لاتے چاہتے ہیں اس پر آپ نے حضرت آتا صاحب کے حوالے سے جو ذکر کیا کہ آپ کا علمی مقام اور آپ کے علوم پر بہت مہارت تھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علیاء اکرام اور پیرانے اعظام سپیشل اور بہت سارے درباروں پر پیرانے اعظام کا یہ صرف ہوتی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے مریدین کا ایک بڑا جمعہ بیعت کرتے ہیں اور پھر دم دلود کرتے ہیں اور پھر لنگر چلتے ہیں کیا آپ کی زندگی میں ایسا بھی کچھ تھا دیکھیں یہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے لنگر کا ستسرہ جو پہلے دن بھی جب آپ نے قریش کو دعوت دی اس میں لنگر کا اتمام تھا تو جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں کہ آپ ان کا تعلق مذہب سے ہو اور مذہبی نویت کے مہمان ہو تو ان کی زیافت تو ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک جو حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اباوج دات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے لنگر سے حضرت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ تو ہمارے معمولات ہیں کسی کے گھر بھی چلے جائیں وہ آپ کو چائے کب تو پوچھیں گے یہ آپ کو پانی پیش کریں گے یہ کھانا پیش کریں گے تو یہ تو علیہ اکرام کے دربار پہ چلتا ہے اور یہ سنت بھی ہے اور یہ اچھے لوگوں کے علامت میں ہے آپ نے بیعت بھی کی اپنی زندگی میں یہ والا سلسلہ بھی آخری ہے جی ہاں بلکل یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ جس طرح آپ خود بہت سارے مشاہد کے پاس رہے اور آپ نے انتقابیت بھی کی آپ نے بھی بیعت کیا ہے لیکن بقاعدہ اس طرح کا کوئی سلسلہ کہ آپ کے جو مریدین ہیں وہ کسی سلسلہ حجویریہ کے تحب آپ نے یہ سلسلہ چلایا ہو ایسی بات نہیں ملتی البتہ ایک شہ ہندی آپ کے خادم رہے اس وقت مختلف روائیات ہیں کہ آیا وہ راجہ تھے یا وہ اس وقت کے مشہور چادوگر تھے اور وہ اسلام لے آگے پھر آپ کی حدمت میں رہے پھر ان کی اولاد آگے چل رہی ہیں اور سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کہ اپنی اولاد تو تھی نہیں آپ نے تو کوئی ازدواجی زندگی اختیار نہیں کی آپ مجرد رہے تو بقاعدہ کوئی سلسلہ حجویریہ نہیں ہے البتہ آپ سلسلہ جلیلیہ پر ہیں خود کو بیان کرتے ہیں کہ میرا تعلق سلسلہ جلیلیہ سے اور ان کے پیرو مرشد بھی سلسلہ جلیلیہ سے تعلق لکھتے تھے اور یہ بات یاد رہے کہ اس وقت سلسلہ قادریہ اور سہر وقیہ موجود نہیں تھا یعنی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تو پیدائش ہی حضور داتس علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بعد کی ہے آپ کی وفات چار سو پینسٹھ ہجری کی ہے اور سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہے چار سو ستر ہجری کی تو اس لیے حضور سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ تمام سلسل سے پہلے کے ہیں سلسلہ قادریہ سہر وقیہ پھر اس کے بعد ہے چشتیہ پھر اس کے بعد ہے اور نقشبندیہ یہ سارے سلسل بعد کے ہیں اور پھر بعد میں یہ مشہور ہو گئے جیسا بھی نہیں لیکن اس وقت جو سلسل چلتے تھے وہ انہیں آپ نے اپنی کتاب کے اندر ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے آپ نے حضور داتا صاحب کے انتقال کے پانچ سال بعد بتایا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی فرمان اس کے مطابق کیا آپ کی حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ جو فرمان تھا وہ آپ کے دور کے بعد کے اور یا کے لیے تھا یا پہلوں کے لیے تھا اس پہ ہم ایسا جب افتبو نہیں کر سکتے ایسی ایتھنٹک لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا فرمان ہے میں اس پہ یہی اپنی رائے ہی ختم کروں گا کہ یہ ضرور آپ کا فرمان ہے اور علیاء اکرام جو ہیں وہ آپ کی بوسیت روایات میں ہے کہ پہلوں کے لیے بھی ہے اور بعد والوں کے لیے بھی ہے سیئے اچھا کشف الموجوب کا آپ نے ذکر کیا تو ذو داتا صاحب نے جو یہ ایک بہت ہی این تصمیف آپ نے لکھی کشف الموجوب یہ ایک عوام الناس کے لیے علمی سرمایت اس کے مشمولات کے حوالے سے کچھ عوام الناس کو آپ بتائیے جا دیکھیں جی جہاں تک کشف الموجوب کا تعلق ہے تو جیسا میں نے پہلے ہر اس کیا کہ اگر ہم مختلف کتابوں کی درجہ بندی کریں تو میری نظر میں یہ کتاب جو ہے وہ سب سے ٹاوپر ہے اس حوالے سے مختلف مفقرین کے اقوان بھی موجود ہیں کہ کشف الموجوب جیسی تصنیف میں لکھی جئے اور جتنا کام آپ نے کشف الموجوب کی شکل میں کیا ہے آپ کے بعد مثال نہیں ملتی اور اتھینٹک کتاب کسی نے لکھی ہو جو کچھ آپ نے اس کے اندر بیان کر دیا کوئی دوسرا اس قدر علم کو اور مشاہدے کے علم کو اس قدر جمع نہیں کر سکا تو یہ آپ کا ایک علاق خاصہ ہے لیکن ہمیں یہ بات جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ کلمی سرواہ ہے ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے کشف الموجوب جو ہے وہ کئی ابواب پر مشتمل ہے آپ نے کشف الموجوب کا آغاز جو ہے وہ ایک تمہین سے کیا ہے اور جو کشف الموجوب ہے بنیادی طور پر آپ کے ایک خلیفہ تھے ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالی جو آپ کے ساتھ ہی روایات کے مطابق ہے کہ یہاں بر کشن پلا ہے آپ کے خدمت میرا ہے الگرز وہ جتنا بھی عرصہ آپ کے ساتھ رہے انہوں نے ایک سوال کیا تھا حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کرنا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نفس کیا چیز ہے یہ روح کیا چیز ہے محبت الہی کیا ہے اور نفس کو نفس جو ہے وہ کیوں اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور روح کیوں کش ہوتی ہے جب اللہ تعالی کا قرب آتے ہیں اور تصوف کیا چیز ہے اور تصوف کی حقیقت کیا چیز ہے الگرز ان مشمولات پر انہوں نے ایک سوال کیا تھا تو حضور داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا اور پھر استخارہ کر کے میں نے اللہ کا نام دے کے اس کتاب کو شروع کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوال ہے کچھ جزوی سوال نہیں ہے بلکہ یہ کلی سوال ہے کلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں آپ حدیث کو پڑھ کے دیکھیں تو قرآن اور حدیث کا منشاہ اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا منشاہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو جائے اگر انسان کو اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو جائے انسان آٹومیٹکلی تمام علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے اور نفس جو کے گناہ کے ایک بہت بڑی بجا ہے اگر اس کی تہذیب ہو جائے اور یہ انسان کی بات ماننا شروع کر دے اور انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائے تو اسے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو قرب نصیب ہو جائے تو نفس کے جو نفس امارہ ہے اور نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے نجات نصیب ہو جاتی ہے اگر نفس کی تحضیب ہو جاتی ہے تو جتنے بھی ہمارے جملہ معمولات ہیں دنیا بھی زندگی کے اس میں آپ دینی زندگی میں نماز بھی لے لیں روزہ لینے زکاة حج یہ جتنے بھی عمال ہم کرتے ہیں یا ہمارا ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے ہم والدین کی حدمت کرتے ہیں ہم امسائیوں کا خیال دکھتے ہیں ان سب چیزوں کا مقصد ان سارے عامال کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اگر ہم رضاِ الٰہی کو پا لیتے ہیں گویا کہ ہم نے اپنے مقصد تو یہ جو سوال ہے ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گویا کہ یہ ایک انتہائی جامع سوال ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد گویا کہ سوال کیا ہے اب اگر حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سوال کو ایڈریس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ معمولی سوال نہیں ہے اور جو اس کا جواب ہوگا وہ بھی گویا کہ قرآن اور حدیث کا جامع سوال ہوگا تو اس لحاظ سے اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ نے اس تمہید کو لیا ہے تو تمہید کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے علم کا واقعہ کیا ہے اور اللہ حضر کے آس اس کے بعد فقر و عنا کی بات ہے اور اس کے بعد سمعہ کی بات آپ نے کی ہے منامت کی بات کی ہے اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کے حوالے سے اور یا اکرام کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے اور بلکل سب بڑی حاص بات کی ہے کہ جب آپ یہاں تک ذکر کر چکتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے کشف المحجوب اس اعتبار سے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب کے اندر نو پردے ہیں جن کا کشف کیا ہے محجوب کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا اور کشف کا معنی ہوتا ہے کشف کرنا کھولنا تو کشف المحجوب کہ جو چھپا ہوا ہے اس کو اس کو عویزہ کرنا اس کو سامنے لے کر آنا دیتا ہے تو کشف المحجوب کا معنی یہ ہوا کہ جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں جو چھپے ہوئے لوگوں کی نظروں میں چیزیں نہیں ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے اس کو آپ نے کشف کیا ہے اس کو آپ نے کھولا ہے اور وہ سامنے لے کر آئے ہیں تو اس کے بعد یہ بابندی شروع ہو جاتی ہے اچھا حضوردادہ صاحب کی زندگی کے کچھ واقعات ہم سنتے آتے ہیں جیسے ابھی حضوردادہ صاحب کی مزار پر آزری دیں تو ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ وہ منشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں کسی کو قابت اللہ کا رخ دکھایا تھا اسی طرح کا یہ واقعہ بھی اگر آپ ہمیں سنا دیں ناظرین کو اور اگر کچھ اور واقعات ایسے ہیں جو آپ کے زندگے ہیں دیکھیں جی جہاں تک کرامات کا تعلق ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اولیاء کرام جو ہیں ان سے کرامات تو صادر ہوتی ہیں اور اس پر آپ نے ایک طریقہ کا ذکر کیا ہے کشور مہجوب کے اندر کہ ولایت جیسے میں نے اس کیا کہ آپ نے یعنی سلسلہ قادریاں نچ بندیاں سوروتیاں چشتیاں یہ تو بات کی سلاسلہ ہیں اس سے پہلے جو سلاسلہ طریقہ تھے ان میں جو سلاسلہ تھے ان میں سے ایک سلسلے کی بنیاد ولایت کی ہے اور ولایت کا آپ نے لازمی خاصا ذکر کیا ہے کرامت کو تو کرامت اولیاء کرام کی زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے حصہ بنا دیا ہے یہ ان کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کرامات دکھاتے ہیں حضور دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے بہت کرامات ہیں جو ہی آپ یہاں پر لاہور میں تشریف لائے اس حوالے سے میں نے شیف اندیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اس وقت ایک بہت بڑے جہاں پر جدوگر تھے تو یہاں کے جو لوگ ہیں لاہور کے وہ ان کو اپنے مویشوں کا دودھ پہنچاتے تھے جب حضور دادہ صاحب عبداللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے تو کوئی ماہ صاحبہ ہی وہ دودھ دینے جاری تھی آپ نے انہیں کہا کہ دودھ یہاں پر رکھ دیں یا مجھے دے دیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دودھ فلان جدوگر کو نہیں دوں گی تو اس سے پھر میرے جو مویشی ہیں ان کے تھنوں میں خون آنا شروع ہو جائے گا آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا دودھ مجھے دے دو اگر وہ ماہ صاحبہ نے دودھ حضور دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دینا شروع کر دیا برکت ہوگی پھر یہ ہوا کہ جب اس جدوگر کو پتا چلا کہ ادھر کوئی فقیر ہے تو وہ جو ماہی مجھے دودھ دینے آتی تھی وہ نہیں آرہی وہاں پر دودھ دے رہی ہے تو پھنچا رہی ہے دودھ انہوں نے اس دد میں آ کر کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا ان کو چیلنج کیا المہین جب چیلنج ہو گیا تو جادوگر جو ہے وہ ہوا میں انہیں شروع ہو گئے اور غالبا روایت جیسے میں نے کہا کہ وہ شہندید تھے تو جب ہوا میں انہیں شروع ہو گئے تو دودھ دادہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جوتے مبارک نالین پاک اتارے تو آپ کے نالین پاک ہوا میں انہیں شروع ہو گئے اور جا کر اس کے سر پر پڑھنے شروع ہوئے اور ان نالین پاک نے ان کو ہوا سے نیچے آپ کی حدمت پر لیا ہے تو الگرز وہ مسلمان ہو گئے تو بہت ساری کرمات ہیں آپ کی اور اولیاء اکرام کے ہاں تو آئی دن کرمات رہتی ہیں تو حضور دادہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بنیادی مقصد تو کرمات نہیں ہوتا اولیاء اکرامت اپنی کرمات کو چپاتے ہیں آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اہل ہند پر یہ کرم کیا ہے کہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں پر علم قام کیا ہے اور میں یہ جاتا ہوں کہ یہ جو جہد ہے اس پر ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ جو علمی سرمایہ اولیاء اکرام نے ہمارے لئے چھوڑا ہے ہم اس سے استفادہ کریں اچھا اس سوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں ہم جب ضرورت اتصال دربار پر حاضری دیتے ہیں تو شیخ الہند کا جو چلہ گاہ ہے ایک آپ کا آنا مشہور ہے کہ آپ کے شاید انتقال کے بعد آپ وہاں آئے اور چلہ کیا اسی طرح اگر کچھ اولیاء ان کے حوالے سے بھی کچھ آپ تفصیلات ہیں تو دائیے گا اور آپ کی زندگی کے دوران جب آپ یہاں عجرت کر کے آئے یہاں آپ نے قیام کیا اس دوران اور آپ کی وفات کے بعد کون کونسی اولیاء اکرام کا یہاں آنا ہوا اور شیخ الہند نے یہاں آکے کیا کیا اور وہ کیا تھا اس کے بارے میں پوچھ ہی نہیں پتلی لیکن یہ اولیاء اکرام کا آپس میں ایک رہانی تعلق ہوتا ہے اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بسورت ہیں اور آپ کے وفات کے بعد شیخ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی قبر عمر پہ جاتے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ خود کہتے ہیں کہ میں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر عمر پر حاضر ہوا اور میں نے وہاں پر جھاڑو دیا اور اکثر جاتے رہتے تھے اور ایک دفعہ آپ پورے مہینے کے لئے وہاں پر گئے تو اولیاء اکرام کا معمول ہوتا ہے کہ خواہ وہ ظاہری حیات ان کی نہ ہو ظاہری حیات سے وہ پردہ فرمادوں قبر عمر کے اندر موجود ہو تب بھی ان کی قبور سے فیضان جاری رہتا ہے یہ شعار اللہ ہوتے ہیں یہ اللہ کا شعار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح جگوں کو متبرک بناتا ہے تو ایسی جگوں کو بھی متبرک بنا دیتا ہے جہاں پر اولیاء اکرام رہتے ہیں ذکر کرتے ہیں یا مطفون ہوتے ہیں تو جتنے بھی اولیاء اکرام حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد ہند کے اندر آئے وہ سب ہی آپ کے محتقیت ہیں یہ تو ایک کلیہ آپ سمجھ دیجئے اور جہاں تک بات ہے شیخ الہند کی رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ حسن سجزی رحمت اللہ تعالیٰ نے آفتہ بچشت آپ جب یہاں پر تشریف لائے تو خاجہ میر نے یہاں پر چلہ کٹا اور چلہ کٹنے کے بعد پھر آپ نے جو شعر ہے گنج بخش فیضِ آدمِ مظہرِ مورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کامی نارا رہا تو فقط یہ ہی نہیں کہ ناکسارا پیرِ کامل ہے بلکہ پوری دنیا کو فیض دینے دینے والے ہیں اور بہت بڑا خزانہ ہے آپ کے پاس اور مظہرِ نورِ خدا یہ کونسی زبان کا شعر ہے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں یہ فارسی زبان کا شعر ہے گنج بخش جو گنج بخشنے والے ہیں جو خزانہ دینے والے ہیں فیضِ آدم پوری دنیا کے لیے آپ باعثِ فیضِ مظہرِ نورِ خدا اور آپ نورِ خدا کا مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے آپ نے اپنے آپ کو جو آلائشوں سے اس قدر پاک کر لیا تھا دنیا بھی خواہشات سے اس قدر پاک کر لیا تھا رضاِ الٰہی میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ اب آپ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کے نور کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا آپ کی ذات سے اظہار ہوتا ہے یہ اس کا مصد ہے اور ناکسانہ پیرِ کامل جو ناکس لوگ ہیں جن کو سلوک اور تصوک کی ضرورت ہے جن کو خدا کی ضرورت ہے جو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں سلوک اور تصوک کی مناظر تیہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ پیرے کامل ہیں اور اگر کوئی کامل آجائے جیسا کہ خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کے لئے کاملہ راہ نمائے ان کے لئے بھی آپ راہ نمائے کیا بات ہے ناظرین حضوردادہ صاحب کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کے مختلف حالات پر آج ہم نے اپنے مہمان خصوصی علامہ کمر عباس بغدادی صاحب سے بہت کچھ سیکھا سنا اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضوردادہ صاحب کی تعلیمات میں عمل کرنے کی ہمیں توفیق اللہ فرمائے آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اسی شعر کے ساتھ جس کی ہمیں ابھی چھوڑی سی تشریح علامہ صاحب سے سنیں گنجے بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکہ صاحب پیرِ کامل کاملہ رحمہ ناظرین ہماری اس پروگرام کا ایک تصف سن جاری رہے گا آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے رہے گا اسی کے ساتھ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے اللہ حافظ